ایک گائے کس طرح سے ایک بلی کو دودھ پلا رہی ہے اور کس طرح ایک گائے کے دودھ سے ایک قریب بیٹھا ہوا ڈاگ بھی استفادہ کر رہا ہے پرندوں نے گھونسلوں میں کوئی سٹورج کر رکھا ہو کوئی زخیرہ کر رکھا ہو کوئی ناشتے کے لیے رکھا ہو اسلام علیکم ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ کی رزاقیت کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو عام طور پر یہ مشہور بات ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایسا کمال کا رازق ہے کہ وہ پتھر میں پڑے ہوئے کیڑے تک بھی رزق پہنچاتا ہے کہ ایک گائے کس طرح سے ایک بلی کو دودھ پلا رہی ہے اور کس طرح ایک گائے کے دودھ سے ایک قریب بیٹھا ہوا ڈاگ بھی استفادہ کر رہا ہے ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھنی ہے لیکن دیکھنے کے بعد ایک سوال ہم نے کرنا ہے کہ جو اللہ اس گائے کے ذریعے سے اس بلی کو تازہ فریش اور خالص دودھ عطا کر سکتا ہے اس کتے کو دودھ عطا کر سکتا ہے وہ خالق اپنے بنائے ہوئے بہترین مخلوق انسان کو کیوں رزق نہیں دے سکتا آج میں آپ کو ایک دو احادیث بھی اسی بتاؤں گا جس کے بعد آپ کو رزق کیسے حاصل کرنا ہے کیسے حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تسلی اور تشفی ہو جائے گی پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے دیکھئے کہ یہ ایک گائے کھڑی ہے اور اس کا دودھ تھنوں سے اوور فلو ہو رہا ہے اور کس طرح ایک بلی نیچے کھڑی یہ سارا دودھ پی رہی ہے ساتھ کتہ بھی موجود ہے یہ اس طرح کی ویڈیوز کیوں سامنے آتی ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا رازق ہے اس نے قرآن مجید میں یہ جو فرما رکھا ہے وہ وہاں سے تمہیں رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا پھر آج ہم کیوں اتنے پریشان ہیں کہ ہمارے رزق اور روزی کے معاملات میں ہی ہم ہلکان ہو گئے ہیں پریشان ہو گئے ہیں ڈپریشن ہے ہمیں دیکھئے بات سنیے کہ نبی کائنات کی ایک حدیث آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں فرمایا اگر انسان اللہ تعالیٰ پر اس طرح توقل کریں جس طرح پرندے توقل کرتے ہیں تو بالکل پرندوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرمائے کس طرح بھلا پرندے صوبوں جب اٹھتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا کہ پرندوں نے گھونسلوں میں کوئی سٹورج کر رکھا ہو کوئی زخیرہ کر رکھا ہو کوئی ناشتے کے لیے رکھا ہو کچھ فریج میں بھر رکھا ہو کچھ بھی نہیں ہوتا خالی ایک ان کا گھونسلہ ہوتا ہے تو لیکن ہر صوبوں وہ جاتے ہیں خالی پیٹ اور نبی کائنات نے فرمایا بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ شام کو وہ واپس آتے ہیں تو اگر نبی کائنات نے فرمایا تم بھی اللہ پر ایسا توقل کرو تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح پرندوں کی طرح رزق عطا فرما سکتا ہے اب مطلب کیا ہے اس حدیث کا کیا یہ مطلب ہے کہ ہم بیٹھ رہے نہیں بیٹھ نہیں رہیں سبق اس حدیث کا یہ ہے کہ پرندے صوبوں صوبوں اٹھ کے ایفٹ کرتے ہیں پرواز کرتے ہیں گھروں سے نکلتے ہیں لیکن توقل ان کا اللہ پر ہوتا ہے کسی ملازمت پر توقل نہیں ہوتا کسی کھیت پر توقل نہیں ہوتا تو توقل اللہ پر ہو کہ رزق اللہ نے دینا ہے لیکن ایفٹ ہم کر رہے ہوں تو پرندوں کی طرح سے ہمیں رزق مل سکتا ہے اچھا رزق جو ملتا ہے ایک اور حدیث ہے سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کے آئے ہیں فرمایا کہ رزق اس طرح نہیں ہے کہ اس کے پیچھے بھاگنا پڑے اگر تم رزق سے بھاگنے لگ جاؤ یعنی ایک تو ہے نا کہ ہم رزق کے لیے ایفٹ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص رزق سے بھاگنا بھی شروع کر دے تو چونکہ رزق تو وہ چیز ہے ایک حدیث ہے بڑی مشہور جس میں نبی کائنات میں پورے تشکیل کے مراحل تخلیق کے مراحل انسانی ارتقاء کے رحمہ مادر میں جو مراحل ہیں وہ بیان فرمائے ہیں تو اس میں فرمایا ہے کہ جب انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس کی دو تین چیزیں درج کر دو لکھ دو ان دو تین چیزوں میں اس کا نیک ہونا اس کا بد ہونا یہ لکھا جاتا ہے اور اس کا رزق لکھا جاتا ہے تو رزق جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھوا دیا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملے نہیں اور یہ جو حدیث میں ذکر کر رہا ہوں سلسلہ صحیح کی اس میں فرمایا کہ اگر کوئی رزق سے بھاگنا شروع کر دے تو رزق اس طرح سے پیچھا کرے گا جس طرح موت انسان کا پیچھا کرتی ہے اب کوئی موت سے بچ سکتا ہے تو نبی کائنات کے فرمان کے مطابق رزق سے بھی بچ نہیں سکتے یہ بھی آپ کو ملنا ہی ملنا ہے ہمارا قصور کیا ہے ہمارا قصور یہ ہے کہ ایک تو ہم نے اللہ پر اس طرح سے توقل نہیں کیا اللہ کو اس طرح سے رازق نہیں سمجھا یا پھر ہم نے توقل کا غلط مطلب لیا ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کو ترجیح دی ہم نے ایفٹ چھوڑ دی کوشش چھوڑ دی تیسرا کام ہم نے یہ کیا کہ ہم نے قناعت چھوڑ دی یعنی رزق جو لکھا ہے وہی ملنا ہے ایک مشہور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک اللہ کے بزرگ تھے اللہ کے ولی تھے اللہ کے نیک آدمی تھے وہ ایک سفر پر جا رہے تھے ان کے پاس گھوڑا تھا راستے میں نماز کا وقت ہوا تو ایک مسجد کی طرف چلے گئے مسجد کے دروازے پر ایک شخص انہیں ملا انہوں نے کہا کہ یہ میرا گھوڑا ہے اس کی لگامیں کچھ دیر تھام لو چونکہ اردگرد کوئی چیز نہیں ہے جہاں گھوڑا باندھوں تو یہ ذرا پکڑنا میری معاملت کرنا وہ اندر گئے نماز پڑی واپس آئے تو سوچ رہے تھے کہ میں دو درہم اس شخص کی عجرت چونکہ میں اسے وقت لیا ہے کام لیا ہے تو دوں گا لیکن حیرت انگیز طور پر جب وہ واہر آئے بیٹھنے کا وہ نہیں تھا وہ بڑے حیران بھی ہوئے پریشان بھی ہوئے خیر انہوں نے پوچھا کہ میں نے چونکہ سواری کرنی ہے اس کی وہ کاتھی ٹائپ چیزیں جو ہیں وہ کہاں سے ملیں گے کسی نے بتایا کہ یہاں ایک کباڑیے کی دکان ہے وہاں چلے جائیں ہو سکتا ہے آپ کو مل جائیں وہ وہاں گئے تو ٹھیک انہی کی وہ کاتھی وہ ان کی وہاں پڑی ہوئی تھی انہوں نے پوچھا کتنے کی دو گئے کہنے لگے ابھی ایک شخص آیا تھا دو درہم کی دیکھے گیا ہے تو میں نے کیا کمانا ابھی تو آئی ہے میری اس پہ کیا افٹ ہوئی ہے تو دو درہم ہی کی لے جاؤ انہوں نے سوچا کہ دیکھئے یہ شخص کتنا بے سبرہ نکلا یعنی دو درہم اس کو حلال کے دینے تھے میں نے سوچ لیا تھا اس کی قسمت میں لکھے تھے اس کو مل کے رہنے تھے لیکن اس نے اجلت کا مظاہرہ کیا جلد بازی کی اور وہ جو حلال کے دو درہم ملنے تھے اس نے چوری کر کے اور وہ اس کو بیچ کے حرام کے ذریعے سے کما لیے تو ایک تو اللہ پر ہمارا کامل توقل ہو اور پھر ہم ایفٹ کر رہے ہوں اور پھر اللہ کی تقدیر پر ہمارا کامل ایمان ہو کہ جو ہمیں رزق ملنا تھا وہی ملا ہے نبی کائنات کی وہ حدیث یاد کی دیئے عبداللہ بن عباس چھوٹے بچے تھے آپ کے پیچھے بیٹھے تھے فرمایا کائنات مل کے بھی تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے ساری کائنات مل کے اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ نے لکھ رکھا ہے اور ساری کائنات تیرے خلاف ہو جائے اس سے زیادہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ نے لکھ رکھا ہے تو جو اللہ نے لکھا ہے وہ ملنا ہے ہمارے ذمہ ایفٹ ہے ہمیں ایفٹ کرنی چاہیے اور رزق بڑھانے کے لیے دو چیزیں بھی عرض کر دیتا ہوں ایک تو یہ اتنا شاندار وظیفہ ہے کہ جب اس کو کوئی بندہ وظیفہ کرتا ہے تو پھر رزق کہاں کہاں سے آتا ہے اس کے سانوں گمان ببنی ہوتا اور دوسرا یہ جو سبحان اللہ اور الحمدللہ کے کلمات ہیں ان کے ذریعے سے ایک روایت ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی مخلوق کو رزق دیتا ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سارے کارخانہ رزق کو اور رزاق کی اس جو کیفیت ہے اور جو خصوصیت ہے اس کو سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ کے شاکر اور صابر بندے بنائے پاکیزہ رزق عطا فرمائے اجازت دیجئے اللہ حافظ